آب نائد آئیوان میں چین کی فوجی مشکوں کے پس منظر میں امریکہ نے چین سے سبر و تحمل کا مطالبہ کیا ہے ایک بیان میں امریکی وزیرت خارجہ نے کہا کہ چین کے ساتھ رابطے کے چینلز کھلے ہیں وزارت نے بجنگ سے سبر و تحمل اور موجودہ صورتحال کو نہ بدلنے کا مطالبہ کیا ہے امریکی بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ کو یقین ہے کہ خطے میں امن اور استقام کو یقینی بنانے کے لیے دونوں ملکوں کے پاس وافر وسائل اور ضروری صلحائیتیں موجود ہیں اور ایشیا میں امریکہ اپنی سیکریٹی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے اسے قبل چین نے اعلان کیا تھا کہ اس کے فوجی دستے اپنائے تائیوان میں تین روزہ فوجی مشکے کر رہے ہیں یہ مشکے تائیوان کی صدر محترمہ سائی انگوین کے دورے امریکہ سے واپسی کے ایک دن بعد شروع کی گئی ہیں